آج جو ہے ایران ان تمام وادیوں سے گزر چکا ہے آج آیت اللہ خامنہ کے پاس کیسا اتمنان لکھائی دے رہا ہے کیسا اتمنان ہے پوری دنیا پریشانے جن کے اوپر بم گرنے والے ہیں وہ مطمئن ہیں ہم لوگ پریشانے دور سے دیکھنے والے ہیں خبریں سن کے پریشانے لوگ جو ہے نا اپنے سانس کو روکے ہوئے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور جن کے اوپر جو ہے جن کے سر پر جنگ کے بادل من لہ رہے ہیں ان کے قلب میں اتمنان ہیں بڑے سکون سے ہیں یہ اتمنان اب دیکھیں کون یقین کر سکتا تھا یہ دیکھیں آیت اللہ خامنہ ہی تو مرجع وقت ہے آیت اللہ العظمہ ہیں نشانیاں دیکھ چکے ہیں خود اللہ کی نشانی بن چکے ہیں لیکن بشار الاسد کیا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں جس وقت عراق چل رہا تھا ہر طرف بم گر رہے تھے تو تو بھاگنا چاہ رہے تھے لوگ ہم لوگ بہت حمد کر کے جو ہے جو ہے وہاں سامرہ تک گئے ایک دروازے میں داخل ہو رہے تھے دوسرے دروازے بلاسٹ ہو رہا تھا اور جو ہے وہ ڈرائیور کہتا تھا واللہ خطر واللہ خطر جلدی چلو جلدی چلو اور سمجھے یعنی آپ ٹک نہیں سکتے جہاں پر جو ہے وہ بم گر رہے ہوں اور جہاں آگ بھڑکی ہوئی ہے لیکن بشار الاسد نے چھ سال گزارے اسی بموں کی آوازوں میں وہ عارف ہے کیا ہے یہ سب سمجھنے والی بات ہیں لیکن جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے اللہ اسے قوت دیتا ہے طاقت دیتا ہے یہ سب موجزات ہیں ہمارے سامنے یہ سب جو ہیں کتابوں میں پڑھنے کی چیز نہیں ہیں یہ زندگیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں عبرتیں ہیں ہمارے لیے یہ منزل دہش سے گزر کر جو ساتھویں منزلیں آٹھویں منزلیں